نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل اننون پیپل میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مہاراست کا ایک ایسا گاؤں جہاں گھروں میں پلتے ہیں ساپ اور کوبرا سے کھیلتے ہیں بچے مہاراست میں سیت پال گاؤں ایک ایسا شانت گاؤں ہے جہاں آپ کو لوگ ساپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ جائیں گے یہ ساپ کسی بھی بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں اس بات سے تو ہم سبھی واقف ہیں کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں ساپ اور ہندو دیپتہ کا ایک پرانا سمبند رہا ہے سب سے زیادہ بھگوان شیو ہر سال ناگ پنچمی تیوہار پر مہارتیے گاؤں میں ہجاروں بھکت لوگ آج ہی بات پرابت کرنے کے لیے ساپوں کی پورا کرتے ہیں اور انہیں دوچ چڑھاتے ہیں حالانکہ آپ کو یہ بات جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ پونے میں مہاراست سے لگ بگ دو سو کلومیٹر دور شولا پور جلے میں سید پال ناپ کا ایک انوکھا گاؤ ہے جہاں لوگ ساپوں کے ساتھ رہتے ہیں جی ہاں اتنا ہی نہیں یہاں ساپوں کی ناکیبل پوجہ کی جاتی ہے بھکی لوگ انہیں اپنے گھر میں رہنے بھی دیتے ہیں چلیے آپ کو اس گاؤں کی کچھ اور جانکاری بھی دیتے ہیں سید پال ایک ایسا گاؤں ہے جہاں ساپوں کی آواجاہی پر کسی بھی پرکار کی کوئی روک نہیں ہے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہاں کے ساپ چھبیس سو سے ادھک رامیڑوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے دراصل کوبرا کا بھی ہر گھر میں اچھے سے سواکت کیا جاتا ہے تو یہاں کے لوگ نہ تو ناک سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ساپ یہاں کے لوگ کو چھوٹ پہنچاتے ہیں آپ کو یہ جان کر ہیرانی ہوگی دوستو کہ سید پال کے لوگوں کو ان جہریلے سہو جانوروں کے ساتھ رہنے میں کسی بھی طرح کی دکت نہیں ہوتی بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہاں کے ستھانی نوازیوں نے گھر میں ایک ویسے سکونہ بنایا ہوا ہے جہاں کوبرا ساپ آ کر رہ سکتے ہیں کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں اگر گھاپ کا کوئی نوازی نیا گھر بناتا ہے تو وہ گھر کے ایک کونے میں کھوپلی جگہ بناتے ہیں جہاں ساپ آ کر رہ سکتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو اس گاؤں کے لوگ ساپوں کو پالتو جانور کے روپ میں مانتے ہیں یہی نہیں جب بچے سکول جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ساپوں کو بھی لے کے جاتے ہیں حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ساپوں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ بچپن سے ہی وہیں نڈڑتا کے ساتھ ساپوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ سب سننے کے بعد یقیناً آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ساپ ان بچوں کو کیوں نہیں کاٹتے تو آپ ایک دم سہی ہیں یہ ساپ بچوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے ویسے تو دوستو سیت پال گاؤں بھارت کے کسی بھی دوسرے گاؤں کے جیسا ہی ہے لیکن اس گاؤں کی ایک وشیس خاصیت ہے جو اسے عجیب و گریب گاؤں میں شامل کرتی ہے اس گاؤں میں ساپ بھی کوئی سادھرن نہیں بلکہ کوپلا پر جاتی کے ساپ پائے جاتے ہیں جو کی بہت جہریلے ہوتے ہیں سیت پال گاؤں کے ہر گھر میں ساپ ایسے گھومتا ہے جیسے کی وہ پریوار کا صدق سے ہی ہو لوگ بھی ساپوں کی پروانہ کر کے اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں خاص بات تو یہ ہے دوستو کہ یہاں اتنے ادھیک ساپ ہونے کے باوجود آستہ کس گاؤں میں ساپوں کے کاٹنے کے کارن کسی بھی ویکتی کی موت نہیں ہوئی ہے یہاں کے سکولوں تتھا انہیں ساروزنے کی سطولوں پر آپ ساپ بینہ کسی ڈر کے گھومتے رہتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں دوستو کہ سیت پال گاؤں کیسے جائیں کسی بھی باہر کے ویکتی کو سیت پال میں آنا اور وہاں گھومنا پھرنا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن اگر آپ اصل میں ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیول کچھ دودھ انڈے اور دھیل ساری چیزوں کے ساتھ ان میں میل جول بڑھانا ہوگا گاؤں والوں کو ساپوں کے ساتھ اس قدر دوستی کیسے ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ہے اگر آپ اس گاؤں میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے مودنیم ریلوے سٹیشن پر اترنا ہوگا یا پونے ہوای اڈے کے لیے اڈان بھر کر اور پھر وہاں سے سیت پال کے لیے ایک کیاپ کی رائپ لکے جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی سٹوری سیت پال گاؤں کے بارے میں اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو دوستو آپ کا دن اچھا رہے نمشکار